اکیڈیمک پولیسیز تعلیمی پولیسیاں حکمت عملیہ نمبر ایک ہمارا مقصد اسی بھی تعلیمی ادارے یا تنظیم، ارگنائزیشن کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی پولیسیاں نہائیت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اساتذہ اس میدان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہاں اساتذہ اکرام کے لیے چند پولیسیاں ترتیب دی گئی ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام میار کی بلندی کے واسطے ان پولیسیوں کا لحاظ کریں گے نمبر دو میدان عمل دائرہ کار اس پولیسی کا دائرہ کار یہ ہے کہ تمام تعلیمی سرگرمیوں، ان کے مقاصد، درست سلسل اور تمام کورسز کی تکمیلی مراحل نیز بروقت داکیمنٹیشن کے لیے ہدایات فراہم کی جائیں نمبر تین ذمہ داران دیجزن ممبران کو ان تعلیمی قواعد و ضوابط پر عمل اور تابداری کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے نئی صبح کے تمام اساتذہ اکرام، ٹیچرز، ایڈمنیسٹریشن کے تمام لوگ نمبر چار پولیسیاں حکمتِ عملیہ نمبر ایک تمام ٹیچرز اپنے ہر کورس کا نصاف کریکیولم تیار کر کے اس کے آؤٹلائنز زمیمہ نمبر ایک چار اور پانچ کے مطابق بنائیں اور ایچ آر ایڈمن ڈپارٹمنٹ یعنی متعلقہ انتظامیہ کے پاس منظور شدہ فارمیٹ میں جمع کریں نمبر دو تمام ٹیچرز اپنے کورسز کی رپورٹ مہینے کے آخر میں ضرور انتظامیہ کے پاس جمع کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقرر شدہ نصاف میں سے کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے نمبر تین تمام ٹیچرز یہ بھی رپورٹ کریں گے کہ ان کے اس خاص کورس کی ابتدائی کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ شریک ہوئے اور کتنے سٹوڈنٹ کورس کے آخر تک باقی رہے اسی طرح اگر کوئی سٹوڈنٹ درمیان میں چھوڑ کر جاتا ہے تو ٹیچرز سے گزارش ہے کہ وہ اس بچے کے بارے میں بروقت انتظامیہ کو آگاہ کرے اور چھوڑنے کی وجوہات سے بھی ممکنہ حد تک آگاہی حاصل کر کے انتظامیہ کو خبردار کرے ہر ٹیچرز اپنے کورس کے ہر دورانیے کا امتحان لے اور تمام سٹوڈنٹ کے نتیجے ریزل کے بارے میں انتظامیہ ایڈمن کو آگاہ کرے نمبر پانچ تمام ٹیچرز ریزل کے لیے رپورٹ کارڈ بنائے جس میں بچے کا امتحانی ریزلٹ اور حاضریوں کی تعداد کو نمائع کر کے انتظامیہ ایڈمن کے پاس لازمی طور پر زمیمہ نمبر چھے کے مطابق جمع کریں نمبر چھے بچوں کے والدین سے ملاقات کے وقت متعلقہ استاد بھی میٹنگ کے وقت لازمی حاضر رہے نمبر ساتھ ہر ٹیچرز اپنے کورس کو دیئے گئے دورانیے ٹائم پیریڈ میں ضرور مکمل کرے نمبر آٹھ ہر ٹیچرز اپنے ہفتہ وار شیڈیول پلینر اپنے پروگرام کی تفصیلات اور پروگرام کی تکمیل کے لیے اشیاء ضروریہ کی تفصیلات کو بروقت انتظامیہ کے پاس زمیمہ نمبر دو اور تین کے مطابق جمع کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں نمبر نو ہر ٹیچرز اپنے لیکچرز کو بروقت ریکارڈ کرنے اور آڈیو لائبریری میں جمع کرنے کا ضرور احتمام کرے نمبر دس ہر ٹیچرز یہ بات بھی ملہوز نظر رکھے کہ انتظامیہ بوقت ضرورت ٹائم ٹیبل کو دوبارہ ترتیج دینے کا حق رکھتی ہے نمبر گیارہ ہر ٹیچرز اپنے عدم موجود کی یا غیر حاضری کی اطلاع دے کر انتظامیہ کو کلاس لینے پڑھانے کے لئے متبادل ٹیچرز کے بارے میں بھی اطلاع دے نمبر پانچ ترامیم کی گنجائش نمبر ایک یہ پولیسی انتظامیہ کی منظوری کے مطابق دیگر پولیسیوں اور طریقہ کار اور تنظیم کے قواعد کی طرح تبدیلی نظر ثانی کے ساتھ مشروط ہے نمبر دو کسی بھی ترمیم کا انتظامیہ کی جانت سے تحریری طور پر پہلے سے منظور شدہ ہونا ضروری ہے نمبر تین ترمیمات تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو تحریری یا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے متعلق کی جائیں گی ترمیمات تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو تحریری یا الیکٹرین